موسیقی اینٹی رامہ راؤ کی عادتیں تھوڑی عجیب سی تھی دنیا کے اٹھنے سے تین گھنٹے پہلے وہ اپنا بستر چھوڑ دیتے تھے اور سورج اگنے سے پہلے ہی بھر پیٹ بھوجن کر لیتے تھے ان کی پتنی نے ان سے اپنی گھڑی ملا رکھی تھی وہ تاؤمر ان کے آرام کا دھیان رکھنے کے لیے ان سے پہلے اٹھا کرتی تھی یہ سلسلہ تب تک چلا جب تک سن 1984 میں کینسر سے ان کی موت نہیں ہو گئی اینٹی آر ایک آکی شخص تھے ان کے نجی دوست بہت کم تھے ان سے ملنے والوں میں ادھکتر پروڈیوسر، نردیشک، وطرک اور فلم لیکھک ہوا کرتے تھے جن سے ان کے صرف ویعوصائق سممند ہی ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ پتر اور چار بیٹیاں تھیں لیکن وہ شاید ہی کچھ سمیں ان کے ساتھ بتاتے ہوں ان کے بیٹے بالکرشن نے ایک بار بتایا تھا ایک بار جب میں اپنے پتا سے ملنے ایک فلم کے سیٹ پر گیا تھا تو میں اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لے گیا تھا وہاں میرے پتا نے سیٹ پر موجود لوگوں سے میرا پریچھے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے روپ میں کرایا اور کہا کہ میں انٹرمیڈیٹ میں پڑھ رہا ہوں جبکہ یہ صحیح نہیں تھا اول میں ان کا سب سے چھوٹا بیٹا نہیں تھا اور دوسرے میں تب اسکول میں پڑھ رہا تھا انٹرمیڈیٹ میں نہیں تب ہی اس طرح کی خالی زندگی میں ان سے آدھی عمر کی ایک محلہ کی انٹری ہوتی ہے پہلے ایک پرشنسک کے روپ میں اور بعد میں ایک جیونیکار کے روپ میں جو پہلے ان کی پریمکہ بنتی ہے اور پھر ان کی پتنی اس کا نام ہے لکشمی پاروتی وہ ان کے پیر چھو کر اپنی بھکتی دکھاتی ہے اور ان کو سوامی کہہ کر سمبودھت کرتی ہے انٹی آر کی جیونی لکھنا ایک بہانہ بن جاتا ہے اور وہ دونوں اور قریب آتے چلے جاتے ہیں کے چندرہاس اور کے لکشمی نارانہ اپنی کتاب انٹی آر اب بائیگرفی میں لکھتے ہیں شروع میں انٹی آر لکشمی پاروتی کو بس سٹینڈ سے لینے اپنا ایک آدمی بھیجتے تھے جو آٹو رکشہ پر انہیں انٹی آر کے نواز پر لاتا تھا لکشمی پاروتی انٹی آر کے ساتھ شنیوار اور رویوار کو رہتی تھی اور سوموار کو اپنے گھر واپس لوٹ جاتی تھی انٹی آر نے لکشمی پاروتی کے گھر پر ٹیلی فون لگوا دیا تھا تاکہ وہ ان سے فون پر بات کر سکیں سالوں بعد انہوں نے لکشمی کو پرانا ٹیلی فون بل دکھایا تھا جو دو لاکھ روپے کا آیا تھا گرمیوں کے چھٹی میں لکشمی پاروتی پورے دو مہینے انٹی آر کے ساتھ بتاتی تھی جب اس پریم سمند کے بارے میں پہلی بار چرچہ ہوئی تو انٹی آر نے اس کا کھنڈن نہیں کیا لکشمی پاروتی نے بھی سویکار کیا کہ اس نے ان کی سمجھ سے حل کر دی لیکن انٹی آر کے پریوار والوں نے اسے اچھی طرح سے نہیں لیا انہوں نے لکشمی پاروتی پر انٹی آر کا فائدہ اٹھانے کا آروپ لگایا انٹی آر نے صفائی دیتے ہوئے کہا اس عمر میں یون سمند میرے لیے اتنا محتو نہیں رکھتے ہیں مجھے سمجھ سنے اور ساتھ کی ضرورت ہے لکشمی میرے لیے ماتر ایک ساتھی کی طرح ہے اس سمجھ لکشمی پاروتی بیواہد تھی اور ان کے پتی صبح راؤ کو اس بات کی شکایت تھی کہ ان کی پتنی کسی دوسرے شخص کے ساتھ رہ رہی ہے دونوں نے عدالت میں طلاق کی عرضی دی جس دن عدالت نے طلاق کا عدیش پارت کیا اسی دن انٹی آر کو لکھوا مار گیا کے چندرہاز اور کے لکشمی نارائنہ لکھتے ہیں انٹی آر کو دل کی بیماری تھی تب بھی وہ اونچی کیلوری کا کھانا بڑی ماترہ میں کھاتے تھے مدوبے سے پیڑی تھونے کے باوجود انہوں نے مٹھائی کھانا بند نہیں کیا تھا وہ اپنی دوائیاں بھی نیمت روپ سے نہیں کھاتے تھے لیکن اس کے باوجود ستر سال کی عمر میں بھی ان کے چہرے پر جھریاں نہیں تھی اور وہ دمکتا رہتا تھا اس بیماری کے دوران لکشمی پاروتی نے ہی انٹی آر کی تیمارداری کی تھی امریکہ سے علاج کروانے کے بعد لوٹنے کے بعد انٹی آر نے تیروپتی میں لکشمی پاروتی کے ساتھ اپنی شادی کا اعلان کیا منچ سے بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کس طرح ایک محلہ نے انہیں موت کے موں سے بچایا اگر وہ محلہ راضی ہو تو میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں پھر انہوں نے چلا کر لکشمی کو منچ پر بولایا وہ اپنے لاکھوں پرشنسکوں کے سامنے لکشمی کے گلے میں پویتر دھاگا باننے کے لیے تیار تھے سب سے آگے کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ان کے داماد چندربابو نائیڈو تار گئے کی کیا ہونے والا ہے انہوں نے ترنت اس اس تھان کی بجلی کٹھوا دی ہر جگہ اندھیرہ چھا گیا انٹی آر کا بھاشن بیچ میں ہی سماپ تھو گیا اور لوگوں کو پتہ نہیں چل پایا کہ انٹی آر نے لکشمی کو وہ پویتر دھاگا باندھا یا نہیں تیس اگر سو نیس سو پنچانبے کو انٹی آر ستہ کے شکھر پر تھے لیکن آٹھ دنوں کے بھیتر ستہ ان کے ہاتھ سے چھن چکی تھی اور وہ پورو مکھ منتری بن گئے تھے کہا جاتا ہے کہ اگر لکشمی پاروتی انٹی آر کے جیون میں نہیں بھی آئی ہوتی تب بھی چندر بابو نائیڈو ان کو ستہ سے ہٹانے کی اپنی کوشش پر ویرام نہیں لگاتے حال میں پرکاشت پستک انٹی آر اپولیٹیکل بائیگرافی کے لیخک رام چند مورتی کونڈو بھاٹلا لکھتے ہیں دراصل انٹی آر کوئی بھی صلاح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے وہ منمانی کرتے تھے اور نیرونکش تھے اکثر وہ بھاونات مکھ ہو جاتے تھے اور ہر بات پر شک کرتے تھے لکشمی پاروتی کا انہیں ایک طرح سے جنون ہو گیا تھا جس طرح سے نائیڈو نے انٹی آر کے خلاف ماحول بنایا اسے راجنیتک رن نیتی کا ایک بہت بڑا نمونہ مانا جا سکتا ہے انہوں نے یہ سنشت کیا کہ انٹی آر کا پریوار لکشمی پاروتی کو حکارت اور شک کی نظر سے دیکھے نائیڈو کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ انہیں کسے کس کے خلاف اور کب استعمال کرنا ہے چند بابو نائیڈو نے اپنے سالے ڈاکٹر دگوبتی وینکٹیشفر راو کو اپمک منتری پت کا لالش دے کر اپنی طرف کیا حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ اس وعدے کو پورا نہیں کر پائیں گے جب تک ان کا نشانہ لکشمی پاروتی تھی انٹی آر نے اس ودروہ کو گمبیرتا سے نہیں لیا جب تک انہیں پتا چل پاتا کہ اصلی نشانہ وہ خود ہیں تب تک دیر ہو چکی تھی کونڈو بھاتلا لکھتے ہیں دراصل انٹی آر ایک شو مین تھے ان کے پاس لوگوں کو چمت کرت کر دینے والا کرشما تھا لیکن ان کو اپنے ادھیک تر ودھائکوں کے نام تک پتا نہیں تھے انہیں سادھارن راجنیتاؤں کی پریشانیوں کو دور کرنا تو دور ان سے بات کرنا تک پسند نہیں تھا دوسری طرف انٹی آر کے پیچھ پیچھے چندر بابو ودھائکوں کو اپنی طرف کرنے میں اپنا جی جان لگا رہے تھے انٹی آر نائیڈو کی مہتوہ کانشاہ کو پڑھ پانے میں پوری طرح سے اسفل رہے لکشمی پاروتی دوسروں کو بھلے ہی سادھارن اپریرک اور سوارتھی لگیں لیکن انٹی آر کے لیے وہ خاص تھیں پتنی سے بڑھ کر وہ ان کی بہمول ساتھی تھی چندر بابو نائیڈو نے انٹی آر کو منانے کے لیے تین سدستی پرتنیدی منڈل بھیجا جس میں دو منطری اشوک گچپتی راجو اور دیوندر گاؤڈ شامل تھے وہ ان کے سامنے چار مانگیں لے کر گئے تھے جس میں شامل تھیں آٹھ ودھائکوں کا نلم بن واپس لینا لکشمی پاروتی کے لیے وفادار آٹھ منطریوں کی برخواستگی سرکاری اور پارٹی معاملوں سے پاروتی کو دور رکھنا اور تیل گودے سم پارٹی کی کارکارنی کا پنر گٹھن کرنا انٹی آر نے چاروں مانگیں ماننے سے انکار کر دیا تھا اور ان سے کہا تھا آپ سب مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگار سکتے اور اگر ضروری ہوا تو میں پارٹی کو بھنگ کرنے سے بھی نہیں ہچکوں گا یہ تینوں نیتہ شانت رہے اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلے آئے نائیڈو نے اپنے پکش میں 171 ودھائک کر لیے تھے جو ان کے ساتھ وائس رائے ہوتل میں رکے ہوئے تھے انہوں نے وہی سے راج پال کو فیکس بھیجا کہ انٹی آر ودھان صبح میں اپنا بہمت کھو چکے ہیں جب انٹی آر کو اس کا پتا چلا تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا انہوں نے ودھان صبح کو بھنگ کرنے کے لیے ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے راج پال نے انہیں تیس اگس تک بہمت صد کرنے کا سمیہ دیا انٹی آر نے پور راج پال رام لال کا اداہرن دیتے ہوئے پندرہ ستمبر تک کا سمیہ مانگا راج پال کرشن کانت نے اس انوروت کو اسویکار کرتے ہوئے بہمت صد کرنے کا سمیہ صرف ایک دن بڑھا کر اکتیس اگس تک کر دیا اس بیچ انٹی آر بیمار پڑ گئے اور انہیں اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا جب راج پال انہیں دیکھنے وہاں گئے تو انہوں نے اپنا استیفہ انہیں سوپ دیا اسی دن چندبابو نائیڈو کو تیلگو دیسم ودھائک دل کا نیتہ چنڈیا گیا اگلے دن یعنی ایک ستمبر کو انہوں نے مکہ منتری پت کی شپت لے لی شپت لیتے ہی چندبابو نائیڈو اپنی پتنی بھوڑنیشوری اور بیٹے لوکیش کے ساتھ انٹی آر کے نوازستان گئے تینوں وزیٹرز ہال میں قریب ایک گھنٹے تک بیٹھے رہے انٹی آر نے نہ تو ان سے اوپر اپنے کمرے میں آنے کے لیے کہا اور نہ ہی وہ نیچے ان سے ملنے آئے انٹی آر کے سچیب بھوجنگ راؤ کو آخر ان سے کہنا پڑا انٹی آر اسوست ہیں اور ان سے ملنے کی استطیع میں نہیں ہیں چندہاز اور کے لکشمی نارائنہ لکھتے ہیں انٹی آر کے پاس ان راجنیتک سلاکاروں کی کمی تھی جو انہیں ودھائکوں کو ساتھ رکھنے کا طریقہ سجھا پاتے اس کشیتر میں لکشمی پاروتی چند بابو نائیڈو سے انیس ثابت ہوئیں میکیولی نے کہا تھا کہ عام طور سے لوگ توفان کی کلپنا نہیں کرتے جب سمدر شان تھو انٹی آر سے یہیں غلطی ہوئی وہ کافی سمیہ تک اداسین بنے رہے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تب تک کافی دیر ہو چکی تھی ہندو اخبار کے سمواداتا راجین رپرساد نے لکھا اس بات پر اٹکلیں لگائی جا سکتی ہیں کہ اگر لکشمی پاروتی گرہنی بن کر ہی سنتشت ہو گئی ہوتی اور ان کی کوئی راجنیتک مہتوہ کامشاہ نہیں ہوتی تو کیا انٹی آر اپنی مرتیوں تک آندر پردیش کے مکہ منتری بنے رہتے اور چندر بابو نائیڈو ان کی سرکار میں مہتبون بھومکہ نبھاتے انٹی آر نے اپنی پتنی کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے اپنے بیٹوں بیٹیوں پوتوں ناتیوں تک کو چھوڑ دیا آخر میں ستہ بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی ان کے اپنے داماد نے پریوار والوں کی مدد سے انہیں ستہ سے الگ کر دیا انٹی آر نے کبھی انہیں ماف نہیں کیا سات ستمبر کو جب ویدھان سبہ کی بیٹھک شروع ہوئی تو انٹی آر کو ان کا وقت تک نہیں پڑھنے دیا گیا ویدھان سبہ دھیکش نے کہا کہ وہ وشواس مت ہو جانے کے بعد ہی انٹی آر کو بولنے کی انمتی دیں گے چندبابو نائیڈو کا ایک سو تیراسی تیل گودے سم ویدھائی کو نے سمرتھن کیا ستہ سے ہٹنے کے ساڑھے چار مہینوں بعد سترہ جنوری انیس سو چھانبے کو دل کا دورہ پڑھنے سے انٹی راما راؤ کا ندھن ہو گیا انتن درشن کے لیے ان کے پارتھف شریر کو لال بہدور سٹیڈیم میں رکھا گیا لکشمی پاروتی ان کے پارتھف شریر کے سرحانے ایک کرسی پر بیٹھ کر ان کے چہرے کو چھوتے ہوئے رو رہی تھی منچ پر لکشمی پاروتی کا سمرتھن کرنے والے ویدھائک موجود تھے جب انٹی آر کے بیٹے ہری کرشن ہانگ کونگ سے وہاں پہنچے تو انہوں نے لکشمی پاروتی کے سمرتھکوں سے چلا کر پریوار کے سدسیوں کے لیے جگہ بنانے کے لیے کہا صرف لکشمی پاروتی کو اکیلے وہاں بیٹھنے کی انمتی دی گئی کوئی انٹی رامہ راؤ کی پہلی پتنی واسف ترکم کی تصویر لے آیا جسے انٹی آر کے پارتھف شریر کے بغل میں رکھ دیا گیا جب پاروتی کچھ سمیہ کے لیے ٹائلٹ گئی تو ان کی کرسی وہاں سے ہٹا دی گئی آخر پولیس کو ہستک چھیپ کر ان کی کرسی وہاں پھر ڈلوانی پڑی اور ہری کرشن کے لیے دوسری پرسی منگوائی ہے انٹی آر کی شبیاترہ میں لاکھوں لوگ شامل ہوئے کہا جاتا ہے کہ مہاتمہ گاندھی کے بعد شاید اتنے لوگ کسی ویکتی کی شبیاترہ میں شامل نہیں ہوئے تھے جو اس سمیہ ستہ میں نہیں تھا ریحان فدل بی بی سی دنی موسیقی